ایک مجذوب تھے حضرت بحلول دانا یہ بھی مجذوب تھے پاگل نظر آتے تھے دیوان لوگ ان کو پتھر مرد لیکن امام آزم ابو حنیفہ ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتے ہیں گوھر کریں اتنا بڑا امام جس کے پاس جا کر کے بیٹھے وہ دیوانا بحلول اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ اقل مند کی بھی دیماغ کی بتیاں کھل جائیں حضرت بحلول دانا جو کی ایک مجذوب بزرگ تھے اور ان کا مرتبہ اتنا بلندہ تھا تھے اس وقت حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہایات تھے وہ بھی آپ کی صحبت شرف حاصل کرتے تھے آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور ان کی جو واقعات ہیں کرامات ہیں تمام بحلول دانا کے ایک کرامات بہت مشہور ہے کہ جنت آپ نے بیٹھی تھی تو حضرت اس وقت جو وہاں کے حاکم تھے اور خلیقہ تھے حارون رشید ان کا بھی ایک ذکر ہے تو یہ تمام چیزیں بہت مشہور ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امین القادری صاحب اس واقعوں کو لے کر کے اگر آئے ہوئے ہیں تو اس سے مستند اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے بلائزہ فرمائیں ان کی زبانی ہے ایک مرتبہ حارون رشید نظر آگئے تو حارون رشید کو بحلول نے کہا بڑا گھمن مت کیا کر سلطنت انوانی سے متعلق بات آگئی حارون رشید کو بحلول دانا ہے بہت گرور ہے تجھے گھمن ہے سلطنت پر تیری سلطنت تو ایک گلاس پانی کی حیثیت رکھتی ہے میرے میں ایک گلاس پانی تیری سلطنت آپ بھی ذرا سن لیں آپ کو بھی اگر آپ کی فیکٹریوں پر اور صحت پر اور اگر گھمنڈ اور اللہ کو بھول چکے ہیں وہ لوگ تو میری گزارش ہے حارون رشید تو مشرق مغرب کا بادشاہ تھا لیکن بحلول نے اس کو جنجوڑ دیا اب بہت گھمن نہ کیا کر ایک گلاس پانی کی زیادہ تیری سلطنت کی کوئی حیثیت اسی حیثیت نہیں ہے اس نے حض دیا کہ دیوانہ ہے کچھ بھی بولتا ہے دیوانہ ہے کچھ بھی بولتا ہے تو کہا بابا یہ بتائے کہ میری سلطنت کی حیثیتیں گلاس پانی کب سے ہو گئی اب دیکھو دانہ وہ دیوانہ کیسا دانہ تھا جسے دنیا بحلول کہتی بحلول فرماتے ہیں حارون رشید سنا ہے تو حج کو جا رہا ہے جی جا رہے ہیں حارون رشید وہ آدمی تھا ایک بار اس نے قسم کھالی کیا کر رہا فر رہا ہوگا اس شخص کا ایک بار قسم کھالی کہ میں پیدل حج کروں گا قسم کھائی پیدل حج کروں گا تو اس کے ماننے والوں نے اس کے وزیروں نے امیروں نے سوچا بادشاہ پیدل حج کرے گا تو اس کے پیروں کا کیا ہوگا تو بغداد سے لے کر مکہ تک پورے راستے میں کالین بچھائی گئی تھی آپ سمجھتے ہیں یہی لوگ کر رہو فرد ہے یہی ان کے شان تھی شانے تھی ان لوگوں کی لیکن آپ 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 سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے بغداد سے حرم تک کے کالین بچھائی گئی تھی جو بادشاہ پیدل حج کو گیا تھا آج اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا سبحان اللہ دنیا ہے سبحان اللہ حضور مؤدیس آدم ہی نے انہوں نے ہر کمال راہ زوالو ہر زوال راہ کمال یہ ہے اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں مگر وہ موسیٰ قازم جن کی ہاتھوں میں ہٹکڑیاں ڈال کر اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر مدینے سے بغداد تک پیدل لیا گیا تھا زلیل کرنے کی نیت سے آج چوبیز گھنٹے میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں آتا کہ ان کا حرم کبھی خالی نظر آئے یہ ہے یہ اصلیت یہ ہے اللہ والوں کی شانیں یہ جاں کے دیکھ رہے موسیٰ قازم وہی بغداد ہے وہی بغداد ہے لیکن آج ان کا ہستانہ ہزاروں کی تعداد بلکہ امام شعفیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کال مشہور ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو موسیٰ کا امام موسیٰ قازم کی چوکھٹ پہ پیشانی رگڑ دے اللہ اس کی بدبختی کا خاتمہ کر دیتا پھر اس کی بدبختی نہیں دے جاتے تو بعد اطول میں نکلتی جائے میں اپنی بات سمیٹھ لوں کیونکہ اب اقت پر بات ختم کرنی ہے ٹائم قریب الختم ہے کہ بحلول نے فرمایا ایک گلاس پانی سے زیادہ تیری حکومت کی حیثیت نہیں ہے حارون رشن کہہ دیا بابا آخر گلاس بھر پانی اور میری حکومت شرک سے لے کہ غرب تک میری حکومت ہے تو بحلول سرکار فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں حارون سنائے تو حج کو جائے یہ وہ پیدل والے حج کی بات نہیں اس سے پہلے کی بات سنائے تو حج کو جائے تیرے ساتھ بہت ماننے والے ہیں اچانک تو بھٹک جائے پانی اور اناج کچھ نہ ہو اور راستہ بھٹکنے کی وجہ سے تو پانی کے لیے ترپ رہو پیاس کی شدت سے اور تیرے پاس پینے کو پانی نہیں ہے اور قریب المرگ ہو تو مرنے کے قریب ہو اس وقت کوئی تیرے سرہاں نے آ کر کہہ کہ حارون ہم تجھے گلاس پانی پلائیں گے لیکن آدھی سلطنت دینی پڑے گی بولو دو گے کہ نہیں دو حارون نے مسکو آگے کہا بابا بالکل دیں گے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے بھئی ایک گلاس پانی پی کے آدھی سلطنت دے دیں گے کیونکہ زندہ رہے تو سلطنت رہے گی مر جائیں گے تو وہ آدھی بھی کہاں رہے گی تو ایک گلاس پانی کے لیے ہم آدھی سلطنت دے دیں گے بلکل دے دیں گے بابا صاحب تو آپ نے فرمایا پھر وہ پانی پی لیا ایک گلاس پھر پیشاپ زور کی لگی پیشاپ تو لگی زور کی لیکن نکلتی وہاں نہیں اور تو تڑپنے لگے پیشاپ نہ نکلنے کی وجہ سے اس وقت تو کوئی آ کر کہہ میرے پاس ایسی دوائی ہے اگر ایک چھٹکی تجھے کھلا دو تو ابھی پیشاپ ہو جائے لیکن اس کے بدلے میں تمہیں آدھی سلطنت دینی پڑے گی تو بولو دو گے کہ نہیں تو بلکل پیشاپ سے نجات کے لیے اس درد سے نجات کے لیے دے دیں گے آدھی سلطنت تو کہا کہ پانی نہ ملا تو آدھی سلطنت پانی کے لیے دے دی اور جب گلاس بر پی لیا نہ نکلا تو آدھی سلطنت نکالنے کے لیے دے دی تو جس کی جس کی سلطنت کی حیثیت ایک گلاس پانی کسی ہو اس کو غرور کرنا زیب دیتا ہے حارم رشید دھاڑے مار مار کر لونے لگے کیا نصیحت تھی اب مجھے بتاؤ یہ مکان یہ دکان یہ کاروبار جو گھمن کر کے خدا سے دور ہو اللہ سے دور ہو مسجدوں سے دور ہو خدا کی عبادت سے دور ہو کیا مو لے کر جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں اس لیے خدا کے شکر گزار بندے بنو اور پھر کہتا ہوں شکر گزار کا مطلب یہ نہیں کہ سریب الحمدللہ کہہ کے چھٹی پاؤ نہیں عمل بھی خدا کا شکر ادا کرے صحت دیے خدا نے تو صحت کو اس کی عبادت میں لگاؤ اس کی عبادت میں صرف کرو بلکہ بات آپ کو بتاؤں کیا اور پیاری بات یاد آئی سید تائفہ جنید بغدادی نے دیکھا کہ ایک گھڑا ہے جو بغداد میں بھیگ مانگ رہا ہے کوئی اس کو بھیگ بھی نہیں دیتا تو سید تائفہ جنید بغدادی کہتے دیکھ لو ناشکرے کا انجام خدا نے اس کو جوانی میں دولت دی تھی اس نے خدا کی نافرمانی کی تو کیسا دردناک بڑھا پا آیا کہ کوئی اس کو بھیگ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور ایک بہت بڑے بزرگ تھے سو سال سے بھی عمر و تجاوز کر گئی پھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے اور جوانوں کی طرح فٹ تھے تو لوگوں نے کہا آپ ابھی تک فٹ ہے کہا میں نے صحت پانے کے بعد خدا کی نافرمانی نہیں کی اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بھی جوانی عطا فرمائے تو دوستو حضرت امین القادری کی یہ تقریر کا حصہ جس میں کہ حضرت بحل الدانہ کے واقعات کو آپ نے گفتگو میں بیان کیا ہوا ہے پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جس سے زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کل پھر ایک عالم کی تقریر کا حصہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ